اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس وی آر گئنگ تو سٹارٹ در ٹاپ پیک اوکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن این ٹرمز آف لاس اور گین آف ایلیکٹران ایٹ ایس این ایڈر ڈیفینیشن آف اوکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن زیادہ تر اس میں سے شارٹ کسچن آتا ہے جیسے کہ ڈیفائن اوکسیڈیشن این ٹرمز آف ایلیکٹران گیون اگزامپل تو آپ نے وہ چھوٹا سا اس کا شارٹ کسچن نہیں ہوتا ہے سیمیلرلی ایسے آ جاتا ہے تو آپ نے ایلیکٹران کے حساب سے اس کی بھی ڈیفینیشن لکھنی ہے لیکن آپ اس کو لانگ کے حساب سے بھی یاد کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر لانگ میں آ جائے تو آپ نے کتنا لکھنا ہے سب سے پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں What is oxidation Oxidation is loss of electrons by an atom اور an ion یہ پہلی ڈیفینیشن Oxidation کی بہت سیمپل ڈیفینیشن ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک ایٹم یا کوئی آئین ایٹم یا آئین جب اپنے الیکٹران لوس کر دے تو ہم کہیں گے اس کی ہوئی oxidation Oxidation is loss of electron یعنی کوئی ایٹم یا آئین میں سے اگر الیکٹران لوس ہو جائیں الیکٹران نکل جائیں اس میں سے تو ہم کہیں گے اس کی oxidation ہو رہی ہے For example zinc is oxidized by losing two electrons and it becomes zinc آئین similarly ferrous آئین becomes ferric آئین by losing one electron zinc جو ہے وہ دو الیکٹران لوس کر دیتا ہے zinc آئین میں convert ہو گیا تو یہ oxidation ہے ferrous آئین یعنی Fe2 plus 2 ferrous آئین جو ہے وہ اپنا ایک الیکٹران اور لوس کر دیتا ہے تو ferric آئین میں convert ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ دونوں oxidation کی examples ہیں now the definition of reduction reduction کی definition بالکل اپوزٹ ہو گئی کہ reduction is gain of electrons by an atom اور آئین جب کوئی آئین الیکٹران gain کرتا ہے تو وہ کہلاتی ہے reduction کوئی آئین یا آئین جو ہے الیکٹران gain کر لے for example hydrogen iron two hydrogen iron gain two electrons to form hydrogen gas تو یہ اس کی ہوگی definition short question میں آئے تو آپ اتنا اتنا ہی لکھیں گے جتنی میں نے آپ کو یہ slide پر نظر آ رہا ہے لیکن اگر long question آ جاتا ہے تو آپ نے یہ دونوں ایسے ہی examples کی ساتھ لکھ کے آپ نے ایک اور explanation with example بھی آپ نے وہ لکھنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہم ایک اور example کو دیکھتے ہیں for example formation of sodium chloride جب sodium metal اور chlorine gas آپ میں reaction کرتے ہیں تو sodium chloride بنتا ہے یہ reaction آپ ionic bond میں بھی دیکھ چکے ہیں sodium atom پہلے سب سے پہلے sodium ion now this electron is accepted by the chlorine atom and chlorine atom gains that electron and forms chloride ion وہ chlorine atom میں اس کے پاس آیا وہ electron کو gain کرے گا اور اس طرحے سے chloride ion form ہو جائے گا اب یہاں پہ sodium نے کیونکہ electron lose کیا ہے تو اس کی ہوئی oxidation اور اس طرحے سے chlorine نے کیونکہ electron gain کیا ہے تو اس کی ہوئی reduction تو chloride ion بن گیا تو اس کی reduction ہوئی اب sodium ion positively charged ion chlorine negatively charge ion ion دونوں oppositly charge ion ایک دوسرے کو attract کریں گے اور کیا بنائیں sodium chloride so جو complete redox reaction ہوگا وہ ان دونوں reactions کا combined reaction ہوگا جسے ہم redox reaction کہیں گے اور وہ کیسے ہوگا کہ sodium plus chlorine forms sodium ion and chloride ion and these sodium ion and chloride ion attract each other to form sodium chloride لیکن ہمیں یہ معلوم ہے اچھی طرح سے کہ chlorine atom جو ہوتا ہے وہ exist نہیں کرتا بلکہ chlorine ہمیشہ chlorine molecule کی form میں ہی exist کرتا ہے تو complete reaction ہے وہ کس طرح سے ہوگا two sodium atoms react with one molecule of chlorine gas and they form two sodium ions and this redox reaction and sodium oxidation and chlorine reduction